ہائی ڈیوٹم ایسے سٹڈی کا حصہ آج ہم بات کریں گے وولڈ جیوگرافی کے ایمسی کیوز کے پریکٹس ایڈ سیکنڈ کے بارے میں جو کہ آپ کے کئی سارے اگزامزاکتا ہے ایس، ایس، ایسے سی، ایسی، 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 سٹیٹ، پی سی ایسی، وغیرہ جو اگزامز ہوتے ہیں ان سب کے لئے کافی چاہتا ہے ہیلپفل ہوگا اس میں as always 10 mcqs ہوں گے جو کہ ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم میں آپ سب کے لئے available ہوں گے اور اگر آپ کو اس کا pdf چیئے تو نیچے description میں telegram کر لیں کہ آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کا pdf بھی download کر سکتے ہیں so let's start so first question ہے یہاں پہ شروحی point سے related ہے کہ جو earth پہ ایک شروحی point located ہے وہ کہاں پہ located ہے north pole پہ indian ocean میں caribbean sea میں یا انٹارکٹی کاؤں تو ہوا کیا تھا کہ جو گری راج سنگھ شروحی تھے ایک first indian تھے جن کے دوارہ انٹارکٹی کاؤں پہ foot رکھے گئے تھے ان کی ایک research team تھی جو United States Antarctica research program کے تحت وہاں پہ گئی تھی اور ان کے دوارہ first time وہ first indian تھے جن کے دوارہ انٹارکٹی کاؤں پہ foot رکھے گئے تھے اور اس وجہ سے ہی وہاں پہ ایک point ہے اس کا نام رکھا گیا شروحی point جو کی انٹارکٹی کاؤں میں located ہے تو یہاں پہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہو جائے گا D اب next question کی بات کرتے ہیں next question میں basically یہاں پہ پوچھا گیا جو افریقہ continent ہے افریقہ بہادیب جو ہے اس کا highest peak سب سے اونچی چوٹی جو ہے اس کی کونسی ہے ماؤنٹ کلی منزارو ماؤنٹ کینیا ماؤنٹ الگان ماؤنٹ ہرانگ یہاں پہ جو ماؤنٹ کلی منزارو جو ہے جو کی ایک dormant volcano ہے یہ basically جو افریقہ continent ہے وہاں پہ ایک country ہے جس کا نام ہے تانجنیا اس country میں located ہے یہ افریقہ کا highest سوری highest peak ہے جس کی height کے اگر ہم بات کریں تو 5,895 meter کی اس کی height ہے تو یہاں پہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہو جائے گا اب next question کی بات کرتے ہیں next question میں basically یہاں پہ country کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کونسی country ان چار میں سے سلوکیا, سلوونیا, ڈینماک, سپین ان میں سے ایسی کونسی country ہے جو European Union European Sunkh کا part تو ہے but euro zone جو ہے اس کا part نہیں ہے euro zone ہم اس کو بول سکتے ہیں یا euro area یہ وہ area ہے یہ وہ countries ہیں European Union کی جن میں ایک ہی currency یعنی کی euro جو currency ہے اس کا ہی use کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ان میں سے ایک country جو ڈینماک ہے جو کی European Union کا part ہے but وہ euro zone میں نہیں آتی اس میں euro currency کا use نہیں کیا جاتا ہے ایسی total 8 countries ہیں جسی کی Bulgaria ہو گیا Croatia ہو گیا Science Republic ہو گیا ڈینماک ہو گیا Hungary Poland Romania اور Sweden ایسی یہ total 8 countries ہیں جو کی euro zone یا euro area میں نہیں آتی ہیں تو یہاں پہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہو جائے گا C اب next question کی بات کرتے ہیں next question میں basically یہاں پہ Europe کے highest mountain کے بارے میں پوچھا گیا ہے Europe continent ہے اس کا جو highest mountain وہ کون سا ہے تو Europe کا جو highest mountain ہے جس کی جو length ہے یا height جو ہے 5,642 meter ہے یہ اس کا نام ہے mount alvirus mount alvirus جو کی Europe میں located ہے Europe کی ایک country جس کا نام رسیہ وہاں پہ یہ located ہے جو کی Europe کا highest mountain ہے یہاں پہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہو جائے گا A جو چار options دیے گئے ہیں جیسے bituminous road fresh snow ocean surface green grasses ان میں سے سب سے جاتا جو albedo ہے وہ کس کا ہے albedo کیا ہوتا ہے albedo basically جو sun سے جو radiation آتی ہیں ان کا reflection ان کو واپس سے کتنا reflect کرتا ہے اس کے ratio کو ہی یہاں پہ albedo ہم بولتے ہیں اور سب سے زیادہ جو albedo ہوتا ہے وہ fresh snow کا ہوتا ہے وہ almost point nine کے آس پاس میں ہوتا ہے ہوتا ہے سب سے کم چار کول ہوتا ہے جو point zero four ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے highest پوچھا گیا ان میں تو ان میں fresh snow کا option ہے تو سب سے highest جو ہوگا ہو جائے جو جو ہو جائے گا ساؤتھ امریکہ نور امریکہ تو انڈیس ماؤنٹین جو ہیں وہ بسیقلی ساؤتھ امریکہ میں لوکیٹیڈ ہے اور جو کی longest mountain chain ہے ورلڈ کی اور یہاں جو highest peak ہے انڈیس ماؤنٹین وہ ہے ماؤنٹ ایکن کو گوہ تو یہاں پہ اس question کا correct answer وہ ہو جائے ساؤتھ امریکہ اب next question کی بات کتے ہیں next question میں یہاں پہ پہ پچھ جو world کا largest archipelagic country جو ہے مطلب کی سب سے بڑی world کی جو deep سمو کی country ہے جرمنی انڈونیشیا جاپان فلیپین ان میں سے کون سی ہے تو سب سے بڑی جو ہے وہ ہے انڈونیشیا جس کا total جو area ہے east سے west کے اگر ہم بات کریں تو around 5000 km کا ہے اور north سے south کی بات کلومیٹر کا ہے یہاں پہ 2007 اور 10 کے بیچ میں ایک سروے کی گئی تھی national mapping agency انڈونیشیا کے دور جس کے اقوڑن یہاں پہ 13 466 6 مطلب کہ 13.000 islands سے بنا ہوا ہے انڈونیشیا country تو یہاں پہ اس question کا correct answer وہ ہو جائے گا B اب next question میں یہاں پہ پہ پوچھا گئے جو اسی آئی اس کا largest glacier کون سا ہے جو ہس پر glacier ہے یا پھر جو angle check glacier سی آچین glacier یا karakoram ہمالیہ جو karakoram range اس کے east side میں located ہے یہ قریب 70 km لنبا ہے تو یہاں پہ اس question کا correct answer وہ ہو جائے گا c اب next question میں basically یہاں پہ پہ پوچھا گئے جو uranius ہے اس کا جڑوا کے روپ میں کس planet کو consider کیا جاتا Saturn جس کو جو کون سا گرہ جو ہے اس کو uranius کا twin کے نام سے consider کیا جاتا ہے تو neptune جس کو ورن بھی بولا جاتا ہے اس کو uranus کے similar مانا جاتا ہے اس size کے respect میں اس کے mass کے respect میں اس composition اور جس طریقے سے rotation ہوتا ہے اس basis پہ ساکورا ساکورا زیما جو کی جاپان کا active strato volcan جو کی سب سے زیادہ most active volcan جاپان کا یہ تین peaks کا summit بھی ہے یہاں پہ کٹا دیک جو کی ندن پک ہے ناکا دیک جو کی سنٹرل پک ہے اور اس کے علاوہ سدن پک ہے جس کا نام منام دیک ان سب کی وجہ سے ہی سب کے summit کی وجہ سے جو ساکورا زیما ہے وہ ایک most active volcan ہے جاپان کا تو یہاں پہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہو جائے گا بھی تو یہ تھی کچھ important mcqs world geography کے practice second سے related سو آج کے لیے 69 hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day